اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آئی ام پروفیسر فرحان بیٹا پہلے سے آپ سے شناسائی ہے کہ الحمدللہ میں نے تین پی پی ایس سی کے سیشنز جو ہیں وہ رن کیے ہیں اور الحمدللہ ہماری ہائی ایس پریشو تھی جو کہ کوالیفائی کرنے والے سٹوڈنٹس تھے اور الحمدللہ وہ اب لیکچرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈپلائے ہو چکے ہیں تو اب الحمدللہ ماشاءاللہ سے جی پھر سے سیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہیں موسٹ ٹیلنٹیڈ این موسٹ کوالیفائیڈ سیگمنٹ آف دی سوسائیٹی آپ کو بہت کلیریٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس ڈائیکشن میں موو کرنا ہے آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ترتیب بہت اچھی طرح سے کلیر کرنی ہے کہ کس طرف ہم نے چلنا ہے کس طرح سے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی کہ ہاو ٹو پروسیڈ میٹھا دیکھئیے پہلی بات سب سے پہلے کلیر کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے that matters a lot ابھی میں آپ سے بات کروں گا کہ ٹو ہنڈرڈ مارکس ہیں ٹوٹل پی پی ایسی کے تو اس میں آل موسٹ ون فیفٹی مارکس صرف آپ کے سبجیک کے ہیں اس سبجیکٹ what matters اگر آپ انٹرویو کے دوران اگر آپ آہ جو ہیں وہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے آپ نے جنرلالوج میں تو that is not going to have a bad impact but if you are bad at your subject definitely that is what matters تو آپ نے سبجیکٹ کو بہت اچھا آپ کریں جہاں جہاں سے جو جو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے لے کے چلا کریں کلیر کریں واللنک کر کے چلیں آپ مطلب فر اگزامپل اگر میں بات شیئر کروں آپ نے سیمپل پینڈلوم پڑھایا بچے کو سیمپل پینڈلوم نے آپ نے کہا کہ پینڈلوم is shifted from کرچی ٹو مری تو what will be its time period will it become fast will it become slow تو اب آپ کو clarity ہونی چاہیے کہ آپ نے مری میں موو کیا جی کی ویلیو کام ہوگی ہے ٹی اس اکول ٹو پائے لور جی بھی سے تو جی کی ویلیو کام ہوگی تو ٹائم پیرڈ بڑھ جائے گا تو ٹائم پیرڈ بڑھنے کا مطلب کیا ہے فیزیس میں ٹائم کے بڑھنے کا مطلب کیا ہو جاتا ہے سلو ہو جانا بہت زیادہ ٹائم لگنے کا مطلب ہے سلو ہو گئی ہے چیز تو اس کو ون لیک کیجئے اب آپ ہر جگہ فیزیس میں اس بات کو اپلائی کیجئے کہ اب آپ آگے چلے جائیں گے آپ نے کہا کہ جی ایک سرکٹ ہے اس کا ٹائم کونسٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ٹائم کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے سرکٹ سلولی چارج جن ڈسچارج کر رہا ہوگا آپ کا اب اسی طرح سے آپ کا جو وہ کمیسٹر اور ریزیسٹر لگایا ہوئے وہ سارا جو ہے وہ سلولی چارجنگ اور ڈسچارجنگ ہو رہی ہوگی اب آگے لے کے چلیے آپ اس کو آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کی ہاف لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ڈاز اٹمین وہی مطلب ہے جو پیچھے ہے کہ ٹائم کے بہت زیادہ لگنے کا مطلب ہے کہ یہ سلولی ڈکے کر رہا ہے تو چیزوں کو ون لنک کر کے ہم بہت خوبصورتی سے بنا سکتے ہیں تو ہم چیزوں کا ترتیب سے لے کے آ چلتے ہیں پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں سٹوڈینٹس کہ آپ کا جو ٹوٹل ٹیسٹ ہے اس کے مارکس ٹو ہنڈر ہے اس کی ڈیویین اس طرح سے ہے کہ ففٹی پرسنٹ ویٹیج جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کی ہے مطلب کیا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ آپ کا ہونا ہے ہنڈرڈ مارکس کا اس میں ایٹی مارکس آپ کے سبجیکٹ کے ہیں اور ٹوانٹی مارکس آپ کے جاندہ نالوج کی ہیں تو لیٹ آئی سے کہ اللہ کہے آپ کے اس میں سے نائنٹی مارکس آتے ہیں تو اس کی ففٹی پرسنٹ ویٹیج میں یعنی کہ فورٹی فائی مارکس آپ کے یہ کاؤنٹ ہوگے ٹوٹل میں سے آپ ففٹی پرسنٹ ویٹیج جو ہے آپ کی کوالیفیکیشن کی ہے کہ آپ کی ڈیویینز کیا ہیں آپ نے کیا کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ مور اور لیس سب کے تقریبا ایکولی ہوتے ہیں تو آگے جو چیز میٹر کرنے جا رہی ہے وہ آپ کے انٹرویو ہے انٹرویو آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہے تو انٹرویو میں آپ کی باڈی لینگویج شو کرنی چاہیے کہ یس آئی 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 ایم الیجیبل فور دیٹ آئی سیم ٹو بی ٹیچر وہاں آپ کی باڈی لینگویج آپ کی الفاظ کا چناو بہت میٹر کرتا ہے اور جنرل نالوج آپ سے پوچھا جائے گا بہتر اگر آپ کو آتا ہے نہیں تو پھر بھی وہاں سب سے زیادہ مارکس کس کے پاس ہیں جو آپ کا سبجیک ٹوالا پرسن پیٹھا ہوا ہے اس ہی کے پاس ہیں تو آپ سمجھئے یہ ٹوٹل ٹو انڈر مارکس میں سے ون فیفتی مارکس جو ہیں وہ آپ کے ابھی بھی سبجیک کے ہیں تو سبجیک شوڈ بی سٹرونگ انف اب جو سیڈز ان آنس ہوئے ہیں ٹونٹی فائیو سیڈز جو ہیں وہ میلز کے لیے ہیں اور ون ٹویلز جو ہیں وہ بیٹھا فار فی میلز ہیں تو ٹونٹی فائیو ملٹیپلائی بائی فائیو ون ٹونٹی فائیو تو آلماست ٹین تھاؤزن لوگ اپلائی کریں گے تو آپ نے سمجھ لیں ان ٹین تھاؤزن میں سے ون ٹونٹی فائیو میں آنا ہے ون ٹویلز فی میل کے لیے ہیں تو اس کے حساب سے یہ سمجھ لیجئے کہ سکس انڈرڈ اپر سکس انڈرڈ میں آپ نے آنا ہے انشاءاللہ تو آپ کا جو بلیف سسٹم ہے نا سر that is going to decide what you are going to be in your life your belief system should be very much strong yes I can do جب آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے تو آپ کے سر تمام کے تمام جو باڈی فنکشنز ہیں وہ سارے آپ کو اپٹیمسٹی کا پروچ میں لے جاتے ہیں آپ کو پیشنیٹ کر دیتے ہیں کہ yes I can do تو پہلے آپ نے آپ کے ساتھ آپ یہ تہیہ کیا کریں کہ میں perform کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کروں گا بھی تو آپ اس کو لے کے چلیں گے تو you should have clarity and clarity gives the confidence دیکھئے انسان کا جو future ہے وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا مان لیتے ہیں جی وہ خود future نہیں بنا سکتا لیکن اس کی عادات اس کا hard work اس کا passion اس کے ترتیب چیزوں کی وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں تو یہی ساری چیزیں جو ہیں these are going to decide your future تو لہٰذا آپ اپنا passion اپنی ترتیب اپنی preferences جو ہیں ان کو اس طرح سے بنائیے کہ وہ آپ کو اپنے goal کی طرف لے جائے اب preferences کی بات آئی ہے تو آپ اپنی preferences کو set کیجئے دیکھئے اب آپ پڑھا رہے ہیں زیارتر لوگ ہماشاللہ مسی کے بعد کہیں نہ کہیں گے جو انٹویشنز پڑھا رہے ہیں college میں پڑھا رہے ہوتے ہیں private اور وہ ظاہر ہے ان کو شروع شروع میں بہت attractive لگتا ہے لیکن آپ آگے جا کے زندگی میں آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ اچھی جوب کی طرف جائے یہ ایک بہت اچھی جوب ہے آپ کے کیریئر کے آغاز پر ایک ایسی جوب ملتی ہے that's definitely a fantastic job تو اپنی preferences بنا لیجئے کہ میں نے اب یہ چھٹی چھٹی جو میں نے بنا رکھی ہیں اپنی وصروفیات کچھ جو کہ میرے لیے زیادہ ضروری نہیں ہیں ان کو آپ ling around کیجئے اور ایک سے ڈیڑھ ماہ کے بعد ٹیسٹ ہونے اس کے دوران آپ اپنی چیزوں کو ترتیب دے کے اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ اپنے ترتیب بنائیں اور دیکھئے یہ paper جو ہے آپ کا mcqs base paper ہے ٹھیک ہے اس mcqs base paper میں یہ بات آپ کو clear ہونی چاہیے کہ اگر آپ بہت clear ہیں تکے وغیرہ نہیں چلتے آپ بہت clear ہیں تو پھر آپ perform کریں گے یہ deceive ہوتا ہے mcqs جو ہیں وہ دھوکہ ہے جو قریب قریب options ہوں گی تو اگر آپ بہت clear ہیں تو تب آپ پھر آگے proceed کر جائیں گے یہ decisive paper ہوتا ہے no doubt اور یہ صحیح decide کرتا ہے کہ کون لوگ اس کے eligible ہیں تو اپنے آپ کو اس کا eligible بنائیے اور دیکھئے کہ یہ بات بار بار میں belief system کی کر رہا ہوں تو یاد رکھئے کہ آپ کو پتا ہونا جی کہ جی آپ seat سے announce ہوئی ہیں 25 آپ کہیں کہ 25 نہیں ہوئی 24 ہوئی ہے announce کیونکہ ایک تو seat میرے لیے ہے نا تو you should be confident enough کہ yes یہ seat میرے لی ہے اور میں انشاءاللہ qualify کر جاؤں اور آپ زندگی میں دیکھئے جہاں جہاں آپ نے کبھی بھی اس confidence کے ساتھ آپ نے perform کیا ہے کہ میں perform کر سکتا ہوں yes i can do تو وہاں وہاں آپ perform کر گئے ہیں تو جہاں آپ pressure میں ہوتے ہیں وہاں آپ کے nerves پہ control نہیں رہتا تو چیزیں آپ کو وہ problematic zone میں لے جاتی ہیں تو لہٰذا اپنے confidence کے ساتھ بڑی ہے انشاءاللہ آپ perform کر جائیں گے اب دیکھئے بات ہے weightage کی کس طریقہ کار سے آپ کے test میں weightage کیا ہوتی آپ clear کر رہی ہے کہ 50% آپ کوئی test اٹھا لیجئے وہ fsc میں سے almost 40% ہوگا وہ bsc کا ہوگا 10% صرف msc میں ہے msc کے بھی certain areas ہیں انہی کو touch کیا جاتا ہے بار بار سب سے پہلے quantum mechanics ہے اس میں observables ہیں اور جو ہمارے main postulates وغیرہ ہیں solid state physics میں اس کا پہلا chapter ہوتا ہے کہ fcc bcc میں number of atoms per unit cell پوچھے جاتے ہیں magnetism کا chapter ہے پھر وہ nuclear physics کو hit کرتے ہیں classical physics کو hit کیا جاتا ہے electronics کو اور کچھ باتیں جو ہے وہ mathematical methods of physics کی ہیں تو یہ areas ہیں ان کو آپ strong کیجئے آپ کو clarity ہونی چاہیے کہ یہ یہ areas ہیں ان کو میں نے بہت strong کرنا ہے تو آپ کو یہ بہت اچھا یہ دیکھئے کہ جو maximum failure ratio ہوتی ہے test میں وہ کل لوگوں کی ہے emphilions کی اور phd's کی تو وہ تو لوگ زیادہ qualified ہوتے ہیں fcc کو sorry ever teach کر رہے ہوتے ہیں emphil کو msc کو تو اس میں سے test 10% آنا ہے باقی test تو جو ہے آپ کا fcc میں سے basic physics بھی ہونا تو basic physics جس کی strong ہے he is definitely going to excel تو دیکھئے آپ فرمین کا ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس آپ کی help صرف اس format میں کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو ہم guide کریں گے آپ کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نے compile کرنا ہے ترتیب میں لے کے آیا خوبصورتی دینی ہے ان کو ہم نے انشاءاللہ تو اب یہ دیکھیں ایک بات بہت clear کر لیجئے کہ زندگی میں جہاں جہاں جو جو آپ نے محنت کی ہے کچھ پڑا ہوا ہے وہ ساری چیزیں مل کے decide کرنے جا رہی ہیں کہ what you are going to be in your life تو آپ اپنی چیزوں کو اپنی جو پڑی ہو چیزیں ہیں ان کی ترتیب بنائیں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ metric کی books لیں اس میں سے پڑھیں اچھی books لکھی ہوئی ہیں اس میں points بنائیں آپ جو different نئی چیز ہے اس کے points بنائیں اپنے notes develop کریں FSE میں پھر سے go through ہوں پھر BSE میں MSE میں تو اس طرح سے اپنے notes develop کریں اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ session start کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا فورم ہے وہ campus dot pk once again پہلے بھی ہم نے اس پہ بیٹا session run کی ہیں تو 15th of August انشاءاللہ ہم session کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو strongly recommend کروں گا کہ آپ join کریں کیونکہ اس کی اوپر آپ کی پوری ترتیب بنا دی جائے گی self study is the most difficult process in the universe میں ہے یہ کونگا سب سے مشکل کام ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں میں خود سے ترتیب لے کرنا بڑا مشکل ہے تو ہم آپ کو ایک format دے دیں گے اس کو ہم پہلے سب سے warm up test رکھیں گے warm up test میں میں نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارا test ہو چکا ہے پیچھے 2020 میں یا 22 کی جنوری میں اسی format میں میں نے پورا test بنایا وہ آپ کو پہلے دن ہی آپ کو بتا دے گا کہ کیا کیا آپ کے problematic zones انشاءاللہ that would be a very much interesting and directional test ہوگا وہ آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں ترتیب بنا کے دے دے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نے الحمدللہ 2020 کا جو test ہوا تھا بڑا difficult test تھا وہ numerical based تھا تو بچوں نے کہا کہ سر وہ تو solve ہی نہیں تھے تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے upload کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے without calculator within the time solve کر کے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ yes these are solveable mcqs تو اب جو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے mock test رکھنے ہیں درمیان میں ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے اور بہت ساری نئی چیزیں ہی بڑھائیں گے انشاءاللہ اور سارے areas کی میں نے ایک ترتیب بنا دی یا planner شیئر کر رہے ہیں ہم آپ کو وہ میرے پیچھے آپ کو planner جو ہے وہ screen پہ چلتا وہ نظر آ رہا ہوگا اور ہمارے previous lecture جو ہیں وہ already وہ بھی آپ کو screen پہ نظر آ رہے ہوں گے تو الحمدللہ ایک بڑے اچھے طریقے سے بڑے passionate way میں انتھوسیسٹرک way میں ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ آپ سے جو چیزیں شیئر کریں گے دیکھئے ہم اپنی 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 جگہ پہ ہم نے فزیس کو سیکھا ہوتا ہے ہم اپنی چیزوں میں باز کتک انٹیوز بھی ہوتے ہیں تو یہاں آئیے چیزوں کو سیکھئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی چیزوں کو clarity آئے دیکھئے ٹیسٹ میں آپ perform تب بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ میں بہت clarity ہے تب کیونکہ اتنی close options میں سے آپ تکا تو نہیں چلا سکتے تو انشاءاللہ جی بیٹا ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیں انشاءاللہ join کریں گے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں کرے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی on 15th of August on campus.pk انشاءاللہ اللہ حافظ